موسیم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے دمات کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے کہا ہے کہ نئیم الحق نے تھپڑ دانیال عزیز کو نہیں بلکہ پورے پارلیمان کو مارا ہے کیپٹن سفدر نے عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ عمران خان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے تھا کیپٹن سفدر نے کہا کہ عمران خان کے پی کے کی ناکام حکومت ملنے پر لوگوں کو تھپڑ مار رہی ہے احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن سفدر نے کہا کہ دانیال عزیز کی جرت اور برداشت کو سہراتا ہوں عمران صاحب یہ تھپڑ دانیال کو نہیں پارلیمان کے مو پر مارا گیا کیپٹن سفدر نے کہا کہ کے پی کی ناکام حکومت ملنے پر آپ نے لوگوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیئے ہیں کیپٹن سفدر نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں ماچس آگئی تو وہ کیا کریں گے یاد رہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے دمات کیپٹن سفدر نے نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق بیان پر تنقید کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک نکتے نے نواز شریف کو مجرم بنا دیا کیپٹن سفدر نے کہا کہ سازش کنٹینر سے شروع ہو کر عدالتوں تک پہنچی نواز شریف کے بیان کو صحیح طرح سے پڑھا جائے بھارتی میڈیا نے نواز شریف کے بیان کو تبدیل کیا شریف کے بیان پاکیلنکس نیوز شریف کے بیانے پاکیلنکس نیوز شریف کے بیانے پاکیلنکس نیوز